بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ شہر اپنے بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور بیوی اپنے شہر سے محبت کا اظہار نہیں کرتی اس معاملے میں کیا کیا جانا چاہیے دیکھئے اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہتی نصوہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں یعشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک گلاس کے ایک حصے سے پانی پیتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی اس گلاس سے پیتے تو اسی حصے سے پیتے جس سے میں نے پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہڈی کے ایک گوشت کے ایک طرف سے گوشت کھاتی اور رسول اللہ مجھ سے وہ لے کر اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے وہ چیز کھائی ہے تو یہاں پتا چلا نبی اپنے بیوی سے کیسی محبت کرتے تھے اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خوب محبت کرنے والی ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور زیادہ جو ہے اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو ٹوٹ کر محبت کرنے والی اس میں جو ہے ایک تو پہلی حدیث میں نمو نہ ملا شہر کیسا ہو تو شہر تو اظہار کر رہا ہے جسا آپ کہہ رہے کہ محبت کا اپنی بیوی سے اب بیوی اظہار نہیں کری محبت کا شہر سے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں بہت سی بار ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے حساسات نہیں بتا پاتے ہیں لیکن میں گزارش کروں ہر آدمی اپنے حساس بتائے جائز جگہ پر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو سنا جو ایک نوجوان کو پسند کرتے جا رہا تھا آپ نے پوچھا کیا بتایا آپ اس کو لوگ رانگ ڈائریکشن میں لیتے حدیث میں ہے محبت ہے تو بتا دینا چل جا بتا دے اس کو یہ فوراں جاتا بھاگتے ہوئے اور بول کے آتا ہے نہیں رائٹ ڈائریکشن میں یہ ایک صحابی ہے جو اس نوجوان کی کسی سنت یا کسی چیز پر عمل کو دیکھ کے اور اس پر گرویدہ ہے اس سے محبت کرے اللہ کے لیے آپ نے کہا جاؤ فیدی جائز محبت کو بتاؤ تو یہ حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو بتانا چاہیے آپ کو جا کر اس سے کیا ہوتا ہے رشتے استوار ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے اقوت محبت بڑھتی ہے تو اب میاں بیوی کا رشتہ تو یہ تو محبت اور بھروسہ دو چیزوں پہ تو چلتا ہے پورا محبت، الفت اور بھروسہ، اعتماد تو ظاہر سی بات اگر بیوی ایک چیز نہیں کری محبت کا اظہار نہیں کری ہے اس کو کوئی بھی بیوی اپنے شہر سے محبت نہیں کرتی ایسا نہیں ہے لیکن اظہار بھی ضروری ہوتا ہے اور مہاں تو رسول اللہ نے ایک صحابی جو اجنبی تھا لیکن محبت بتا یہاں تو میاں بیوی کا رشتہ ہی محبت پر ہے تو لہٰذا بیوی بھی شہر سے بتائے کہ محبت کرتی ہے ورنہ ہوتا یہ پھر شہر جو ہے بیوی کے طرف سے احساس کم تری میں شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات پھر اس کو سوشل اٹھانا بڑھتے ہیں کہ اس کو لگتا ہی محبت نہیں کرتی اظہار نہیں کرتی لیکن شہر کا بھی کام ہے اس بات کو سمجھے کہ اگر بیوی آپ کے لئے اچھا کھانا پکاتی ہے تو یہ بھی اظہار محبت ہے بیوی آپ کے لئے آپ کے کمرے اور بستر کو صاف رکھتی ہے آپ کی بچوں کی تربیت کرتی ہے یہ بھی اظہار محبت ہے بیوی آپ کی آنے سے پہلے جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو اٹھا کر رکھتی ہے یہ بھی اظہار محبت ہے لیکن بیوی کا کام ہے میں کہوں گا عورتوں سے مسلم عورتوں سے وہ اس کے بعد بھی جب آپ اتنی اظہار محبت کرتی ہے اپنے شہر سے تو جملے بھی جوڑ دیا کیجئے کبھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ محبت اور گہری سونے بس واغا ہو جائیں گا انشاءاللہ اور اگر نہیں کر پاتی کسی وجہ سے تو شہر اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ میری بیوی محبت کرتی ہے اظہار نہیں کر پاتی تو کبھی خود بوچھ لے کیا آپ محبت کرتے ہیں کیا ہوتا ہے پوچھنے میں وہ کہیں گے ہاں بہت محبت کرتے ہیں چلو اچھا جواب مل گیا سمجھیں خود بوچھیں ضروری ہے کہ وہ ہر بار وہ کرے آپ پوچھیں ان سے دیں گے وہ آپ سے کہیں گے تو بہرال اگر وہ شرمیندگی سے حیاء کی وجہ سے نہیں بول پاتی تو آپ اس کو ایسا مجھ سمجھیں ارگز کی محبت نہیں کرتی ہیں آپ کے نکاح میں آپ کو کھلاتی ہے آپ کے لئے کپڑے دھو رہیے آپ کے بچوں کی تربیت کریے اس کی محبت ہے اور شہر بھی اگر کبھی کسی بیوی کو زبانی نہیں بولتا ہے تو اس کا رات رات میں نکل کر ایکسٹرا جاب کرنا اوور ٹائم کرنا اور اپنے لئے مشخت کرنا تاکہ تمہیں کپڑے پہنائیں رزق حلال کھلا یہ بھی شہر کی محبت ہے تو کبھی بیوی بھی کمپلین کرتی ہے ہمارے شہر ہم کو بولتے نہیں ہم تو روز بولتے ہیں ان کو محبت کرتے ہیں تو یہاں بیوی کو بھی سمجھا یہ شہر کی محنت جو آپ کے لئے کر رہا ہے یہ خود بخود محبت کا اعلان ہے اور اگر آپ کے شہر نہیں بولتے تو آپ پوچھ لیجئے کہ آپ محبت کرتے ہیں وہ بلکل ضرور بتائیں گا نہرسی باتیں تو محبت کبھی بولی جاتی ہے کبھی بغر بولے بھی سمجھ نہ ہوتا لیکن بولنا چاہیے اس سے انسیت اور زیادہ بڑھتی ہے